ارگ بام جنوب مشرقی ایران کے صوبہ کرمان کے شہر بام میں واقعہ دنیا کی سب سے بڑی ایڈوب امارت ہے ایڈوب امارت وہ امارت ہوتی ہے جو کہ بغیر پکی ہوئی مٹی کی کچھی اینٹوں سے بنیوی ہوتی ہے ارگ کا مطلب ہے نہایت مضبوط اور بام اس قلعے کے بلند مقام ہونی کی طرف اشارہ ہے یعنی انچائی پر ایک مضبوط امارت تاریخی ذرائع اور قدیم تحریروں کے مطابق ارگ بام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 579 سے لے کر 323 قبل مسیح کے اردگیر اچ منٹ دور میں تعمیر کیا گیا تھا 645 عیسوی میں کرمان کا علاقہ عربوں نے فتح کیا اور ارگ بام کو جنگ کے دوران نقصان پہنچا عرب کمانڈروں میں سے ایک نے مسجد رسول قائم کی جو ابتدائی اسلامی دور میں ایران میں تعمیر ہونے والی پہلی مساجد میں سے ایک ہے سن 656 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھوں شکست کانے والے خوارج کارمان اور بام کی طرف فرار ہو گئے جہاں وہ ارگ بام میں آباد ہو گئے 879 عیسوی میں یعقوب بن لیس نے خوارج کو شکست دے کر ارگ بام پر قبضہ کر لیا پھر یہ اس کا مستقل بیز گیم بن گیا بام کا نام پہلی بار دسوی سزی میں اسلامی مسننفین نے اپنی تحریروں میں ذکر کیا ان مسننفین کے مطابق بام میں اس وقت شاندار بازار قائم تھا اور اس شہر کے چاروں اطراف وسیع ذری رکبہ تھا یہ شہر اپنے خوبصورت اور خوشبودار سوٹی کپڑوں اس کے ناقابل تسخیر کلے اس کے مصروف بازاروں اور کجور کے درختوں کے لیے مشہور تھا ساتھوی سے گیاروی صدی عیسوی میں اسلامی عہد کے دوران اس خطے کو تجارتی اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہو گئی کیونکہ بام شہرائے ریشم اور دیگر اہم تجارتی راستوں کا ایک سنگم ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ یہ شہر ریشم اور سوٹی کپڑا تیار کرنے کے لیے بھی بہت مشہور تھا ارگے بام نقش کوہن تحزیب و تمدن اور قدیم ثقافت کی عظیم یادگار ہی نہیں بلکہ فن تعمیر میں اجاد اور اختراح انسان کی کاریگری اور ہنرمندی کا بھی مو بولتا ثبوت ہے سجیو پہلے مہماروں نے اس قلعے کو بلندی پر تعمیر کیا اور نیچے کی طرف قلعے کے اطراف میں بستی تعمیر کی اور بازار بنائے گئے اصل میں یہ ایک پورا شہر تھا لیکن چونکہ انچائی پر بنا یہ قلعہ سارے شہر کے کنڈرات پر ہاوی ہے اس لیے اب اس پورے شہر کو قلعہ بام یا ارگے بام کہا جاتا ہے قلعہ بام چار اہم حصوں پر مشتمل ہے رہائشی علاقہ، ہستبل، فوجی برک، گورنر کی رہائش ان اہم حصوں کے ساتھ ساتھ ارگے بام میں اٹھتی سواج ٹاورز اور چار داخلی دروازے تھے ارگے بام کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار مربع میٹر یعنی چواریس اکڑ پر محیط ہے اور اس کے گرد چھے سے سات میٹر انچی اور اٹھارہ سو پندرہ میٹر لمبی دیوار بھی بنی ہوئی ہے قلعہ شہر کے وسط میں سب سے اونچے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا جس سے پورا شہر نظر آیا کرتا تھا ارگے بام کی تعمیراتی ڈانچے میں دو مختلف حصے ہیں اندرونی حصے میں حکمرانوں کی رہائش گاہیں، قلعہ، بیرک، پانی کا کواں اور دو سو گوڑوں کے لیے ایک استبل ہے بیرونی حصے میں یعنی حکمرانوں کے حصے کے چاروں اطراف میں پورا شہر، اس کا بازار، مرکزی دروازے اور چار سو کے قریب رہائشی مقامات تمیر کیے گئے تھے رہائشی مقامات تین مختلف اقسام کے گھروں پر مشتمل تھے یعنی غریب خاندانوں کے لیے دو سے تین کمروں پر مشتمل چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے میڈل کلاس کے لیے تین سے چار کمروں والے بڑے گھر تھے جن کے ساتھ براموی بھی ہوا کرتے تھے اور تیسرے مقامات زیادہ کمروں پر مشتمل سب سے پرتائش گھر ہوا کرتے تھے سجو پہلے محسوس مٹی اور کچھی اینٹوں سے تعمیر کردہ یہ شہر واقعی بہت مضبوط تھا جس نے ہزار ہاں برسوں سے حالات اور موسم کے اتار چڑھا اور سرد و گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا وجود قائم رکھا لیکن 2003 کے زلزلے میں زمین بوس ہو گیا زلزلے کے چند دن بعد ایران کے صدر محمد حاتمی نے اعلان کیا کہ کلے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا ارگے بام کو یونسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا اور بہت سے ممالک نے اس کی تعمیر نو اور بحالی کے کام میں حصہ لیا یہ اب بھی ڈیولپنگ سٹیج میں ہے